گزشتہ سبق میں احضاب کا مطالعہ کر رہے تھے غزبہ خندق کا احضاب کا جی یہاں کی چلا دیں جی اسی غزبہ خندق کے آگے لکھی گا غزبہ احضاب کے آگے اس کا جغرافیہ مختصر سا لکھ لیجی پھر نقشوں میں بعد میں انشاءاللہ اب آگے لکھئے غزبہ خندق یا غزبہ احضاب کی غزبہ خندق یہ لکھ رہے تھے نا جی لکھئے آگے لکھئے غزبہ خندق یا غزبہ احضاب کی جغرافیہی کیفیت یہ تھی کہ آہد نبوی میں مدینہ کی آہد نبوی میں مدینہ کی شمالی سمت کھلی تھی سمت جس کو ہم لوگ عام طرح پر سمت پڑھتے ہیں سمت سین میمتیں درست لفظ اس کا سمت آہد نبوی میں مدینہ کی شمالی سمت کھلی تھی باقی تین اطراف میں مکانات باقی تین اطراف میں مکانات اور خجوروں کے باغات تھے خجوروں کے باغات تھے جن میں سے جن میں سے دشمن نہیں گزر سکتا تھا جن میں سے دشمن نہیں گزر سکتا تھا چنانچہ شہر کے دفاع کا فیصلہ ہوا تھا یہ خندق یہ خندق یہ خندق یہ خندق ہر رائے واقیم یہ خندق ہر رائے واقیم جو کہ مدینہ کے قریب پہاڑی علاقہ ہے جو مشرق کی جانب ہے جو مشرق کی جانب ہے اور حر رہ اور حر رہ و بر رہ یہ بھی پہاڑی چٹانے تھیں حر رہ و بر رہ یہ بھی پہاڑی چٹانے تھیں جو مغرب کی جانب تھی پہاڑی چٹانے تھیں جو مغرب کی جانب تھی ان دو پہاڑی چٹانوں کے درمیان خندق خودی گئی تھی پہاڑی چٹانوں کے درمیان خندق خودی گئی تھی پہاڑی چٹانوں کے درمیان خندق خودی گئی تھی یہ چیز بنائیں گے کہ آپ چار سمتیں متعین کر لیں مشرق چار پانچ لائنوں میں بس پھر جب میں نقشہ دکھاؤں گا اس پہ بعد میں اگلے آئندہ سبق میں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی چیز تو آپ پہلے مشرق مغرب شمال جنوب جس طرح ہم بیٹھے ہیں بالکل اسی طرح پاکستان میں بھی سمجھ لیں مشرق ادھر ہے مغرب ادھر ہے جنوب ادھر ہے شمال ادھر ہے ٹھیک تو یہ آپ سمتیں چار لکھ لیں چار سمتیں لکھ لیں اچھا یہ جو جنوب ہے نا اس کے نیچے آپ لکھ لیں کعبہ جنوب لکھیں کعبہ اور شمال جہاں لکھا نا اس کے ساتھ بین القوسن لکھ دیں بیت المقدس بیت المقدس پھر آپ لکھیں مشرق اور مغرب پھر آپ لکھیں مشرق اور مغرب مشرق کے ساتھ ہی آپ لکھ لیں حرہ واقم چٹانے حرہ واقم چٹانے اور مغرب لکھ کر اس کے آگے لکھ لیجئے اس کے ساتھ لکھ لیں حرہ وبرہ اب آپ نے کچھ سمجھنا ہوگا یہاں سے آپ کی اب سوچ چلے گی احضاب کے بارے میں غزوہ خندق کے بارے میں دیکھئے گا آپ نے لکھا شمال ساتھ لکھ بیت المقدس پھر لکھا جنوب لکھا کعبہ پھر لکھا ہرہ واقم مشرق اور ہرہ بابرہ مغرب اب آپ نے غور کیا پہلے سمجھ لیں پھر آہستہ آہستہ جو باتیں آپ میں لکھواؤں وہ تو ضرور لکھیں اور جو میں خود بخود بول رہا ہوں بول رہا ہوں وہ آپ کو بہتر لگیں سمجھ میں آئیں کہ میں لکھنا چاہیے وہ آپ خود لکھ لیں اپنے سمجھنے کے لئے لیکن جو میں لکھواؤں وہ ضرور لکھیں اور جو میں بولوں اس میں آپ کو اجازت ہے آپ اپنی معلومات کے لئے لکھنا چاہیے لکھیں اس میں کوئی پابندی نہیں تو اب آپ نے غور کیا ایک تو آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ مدینہ منورہ مدینہ منورہ اس میں قبل اول بیت المقدس کس جانب تھا شمال کی جانب اور جو کعبہ ہے وہ کیا ہے جنوب کی جانب ہمارے ہاں کعبہ اصل میں مغرب میں ہے تو مدینہ منورہ کے اندر بیت المقدس قبل اول کس طرف ہے شمال کی طرف اور جنوب میں کیا ہے کعبہ اور یہ ہرہ واقم کیا ہے پہاڑیاں اور ہرہ وبرہ یہ بھی کیا ہے پہاڑی سلسلہ ان دونوں کے درمیان کیا کھو دی گئی اندق میں نے بھی آپ کو لکھوایا کہ مدینہ کے شمال میں آدھ نبوی کے اندر مدینہ کی شمالی سمت کھلی تھی اور مقی تین اطراف میں کیا تھے مکانات تین اطراف میں کیا تھے مکانات لہذا یہ دو پہاڑوں کے درمیان خندق کھو دی گئی دو پہاڑوں کے درمیان خندق کھو دی گئی اور مدینہ کو بچا لیا گیا اب مسلمان ایک طرف خندق کے ایک طرف مسلمان اور کعبہ یعنی جنوب سے آنے والے کون تھے مکہ کے لوگ اب جنوب میں کیا ہوگا مکہ یہ بھی آپ ساتھ ہی لکھ لیں گے جنوب میں کیا تھا مکہ اب آپ سمجھ گئے خندق کھو دنی کی کیا ضرورت کیوں بہت سے ساتھیوں کے دین میں آتا ہے کہ ساڑھے تین کلومیٹر خندق کھو دلی تو وہ لوگ ڈائیں بائیں سے بھی تو آ سکتے تھے ڈائیں بائیں سے کیوں نہیں آ سکتے تھے کیونکہ یہ کیا ہیں پہاڑ ہیں یہاں سے بھی نہیں آ سکتے تھے ٹھیک اور باقی جو سمتے تھی ان میں مکانات تھے اور خجوروں کے باقے سے وہاں سے بھی فوجیں نہیں آ سکتی تھی تو ایک یہی راستہ رہ گیا تھا کہ جس کے درمیان سے وہ مکہ سے آ سکتے تھے مدینہ کے اندر یہی راستہ تھا میرے خیالے ذہن واضح آہستہ 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 آپ کو سمتے معلوم ہونی شروع ہوں گی پھر باتیں معلوم ہونی شروع ہوں گی پھر باتیں معلوم ہوں گی کوشش کریں گے باتیں نہیں کریں گے جو پرانے ساتھی ہیں وہ تو مزاج کو سمجھتے ہیں آپس میں باتیں نہیں کریں گے سبب کے دوران تاکہ پوری توجہ باقی ساتھیوں کی بھی میری طرف رہے شکریہ تو آپ نے اب تک آدم لکھا ادنال ارض لکھا اور احد جی احضاب لکھا آدم ادنال اور احضاب تین ہو گیا اب تک ٹھیک ہے اگلا عنوان لکھئے احد غزوہ احد شوال اندرہ شوال سن تین ہجری کو ہوا غزوہ احد پندرہ شوال سن تین ہجری کو ہوا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر غزوہ احد کا ذکر سورہ علی عمران سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو بیس سے آیت نمبر ایک سو بیس سے سورت نمبر تین ہے سورہ علی عمران سورت نمبر تین کہ آیت نمبر ایک سو بیس سے آیت نمبر دو سو تک ذکر کیا ان تم سسکم حسنتن سلے کر ان تم سسکم حسنتن سلے کر آیت نمبر دو سو لعلکم تفلحون تک لعلکم تفلحون تک آپ حضرات کو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہمارا تعلق غزوہ احد پڑھنا نہیں ہے ہمارا مقصد اس کا جغرافیہ معلوم کرنا ہے لکھی احد اصل میں ایک پہاڑ کا نام ہے ایک پہاڑ کا نام ہے جسے جبل احد کہتے ہیں یہ مدینہ منورہ کی شمالی جانب واقع ایک پہاڑ ہے یہ مدینہ منورہ کی شمالی جانب واقع ایک پہاڑ ہے جو مسجد نبوی سے سارے پانچ کلومیٹر دور ہے آج کل مدینہ منورہ کی آبادی اس پہاڑ تک پہنچ چکی ہے یاد رہے کہ آج کل مسجد نبوی کا جتنا رقمہ چھتا ہوا ہے جس پر چھت ہے مسجد نبوی کا جتنا رقمہ چھتا ہوا ہے یعنی جس پر چھت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کل مدینہ کی آبادی تھی یہ کل مدینہ کی آبادی تھی اور آج کل مدینہ کی آبادی اہت پہاڑ کے قریب اور اردگرد پھیلی ہوئی ہے اہت پہاڑ کے اردگرد اور اس کے قریب تک پھیلی ہوئی ہے اہت پہاڑ حرم مدینہ میں داخل ہے کیونکہ حرم مدینہ کی حد اس کے شمال میں جبل سور تک جبل سور تک پھیلی ہوئی ہے جبل سور تک پھیلی ہوئی ہے بین القوسین لکھیں جو اب اگلی بات بتانے لگا یاد رہے کہ یہ مدینہ کا جبل سور ہے یہ مدینہ کا جبل سور ہے وہ غار سور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غار سور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت پناہ لی تھی وہ مکہ کے قریب ہے وہ مکہ کے قریب ہے اور مدینہ کے مخالف سمت میں ہے اور مدینہ کی مخالف سمت میں ہے اسے جبل نور کہتے ہیں جس میں غار سور ہے اسے جبل نور کہتے ہیں جس میں غار سور ہے یہ میں آپ کو بہت اہم بات اس پر توجہ دیجئے گا آپ کو بہت اہم بات معلوم ہوگی کعبہ مکہ اور یہ شمال ٹھیک میں اس میں شمال جب بھی روخ ہوگا ہم اپنا روخ ہی دیکھیں گے ٹھیک یہاں کا ادھر شمال ادھر جنوب ادھر مشرق ادھر مشرق اور ادھر مغرب تو یہ میں شمال بتا رہا ہوں ٹھیک ادھر کیا ہے بیت المقدس اور یہ کیا ہے جنوب یہ جنوب اگر میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاؤں مدینہ مدینہ میں قبلہ اول کس طرف ہے مدینہ میں قبلہ اول کس طرف ہے شمال کی طرف مدینہ میں کعبہ کس طرف ہے اور یہ کیا ہے مکہ بہت عجیب بات بتانے لگاو پھر دوبارہ مدینہ بیت اس میں قبلہ کدھر تھا قبلہ اول شمال میں اور مدینہ کے جنوب میں کیا ہے کعبہ یعنی مکہ ٹھیک اور غار سور کہاں ہے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے کہاں جانا تھا مدینہ مکہ سے کہاں جانا تھا مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چھکتے ہیں جا کر غار سور میں سارے کعب مکہ کے لوگ ان راستوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے رہے ان کا دھیان بھی نہیں گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالف سنت کے پہاڑ میں جا کر رہ رہی زہانت دیکھی کمال دیکھا یہ غارہ سور آئے تو اس پر میں نے آپ کو بات بتائی میرا خیالہ ذہن تھوڑا سا سمجھ میں آنے لگا آسان آسان اب اسی طرح بنا لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت حکمتِ عملی وہ بھی آپ کو سمجھ میں آئی اس کا عنوان ہلکا سا رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پیسے ہم ہجرت الگ سے بھی لکھیں گے الگ سے ہمارا عنوان آرہا الگ سے آیتیں الگ سے سب کچھ نقشہ وقشہ الگ دکھاؤں گا انشاءاللہ لیکن آپ نے اس بات کو سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت حکمتِ عملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مکہ سے جنوب کی طرف جانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے شمال کی طرف مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا تھا یعنی شمال کی طرف لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالف سمت میں جو جبل نور جو غار سور ہے اس میں جا کے چھپے دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مخالف سمت میں یعنی مدینہ کے مخالف سمت میں جو غار سور تھا اس میں جا کر چھپے لہذا لوگ کہاں تلاش کرتے رہے مکہ اور مدینہ کے درمیان کے راستے میں ان راستوں کو دیکھتے رہے یہ درمیان میں جو فائدے کی باتیں آتے جائیں گی ہمارا مستقل موضوع ہے الگ سے بھی ہجرت کہاں گا جی انشاءاللہ جی چلیے چلیے ابھی گزارہ کرنے کی سیور سے لکھ لیجئے یہ اس لیے میں کر لیتا ہوں یہ میں فوراں مٹا دیا کروں گا ٹھیک تاکہ میں آگے لکھوا ہوں تو ساتھی اس کی طرف متوجہ ہوں گے جو آگے لکھوں گے وہ نہیں لکھیں گے کچھ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں اس لیے جب میں لکھ رہا ہوں تو اس وقت آپ جلدی جلدی بنا کے فارغ ہو جائیں اب آگے لکھئے اہد پہاڑ کی لمبائی مشرق سے مغرب کی جانب اہد پہاڑ کی لمبائی مشرق سے مغرب کی جانب تقریباً چھے کلومیٹر ہے چھے کلومیٹر ہے اور اس پہاڑ کا رنگ سرخی مائل ہے اس پہاڑ کا رنگ سرخی مائل ہے جبل اہد کی جنوبی جانب جبل اہد کی جنوبی جانب غزوہ اہد کی شہدہ کی قبریں ہیں تقریباً ستر کے قریب شہدہ کی قبریں ہیں اب آگے لکھئے غزوہ اہد کے غزوہ اہد کے پاس ایک درہ تھا درہ چھوٹی پہاڑی غزوہ اہد کے قریب جبل اہد کے قریب ایک درہ تھا درہ کا مطلب بھی لکھ لیں چھوٹی پہاڑی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر انداز جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر انداز مقرر فرمائے تھے پچاس تیر انداز مقرر فرمائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاقید کی تھی کہ چاہیے لڑائی میں فتح ہو جائے چاہیے لڑائی میں فتح ہو جائے پھر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں پھر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر مقرر ہوئے ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئے ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئے کفار میدان جنگ سے بھاگنے لگے مجاہدین مالِ غنیمت مجاہدین مالِ غنیمت جمع کرنے کی طرف متوجہ ہوئے کچھ پہاڑی درے پر مقرر مجاہدین نے اپنی جگہ چھوڑ دی وہ بھی مالِ غنیمت اکٹھا کرنے لگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک اسلام جو ابھی تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا حضرت خالد بن ولید جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے عقبی حصہ خالی دیکھ کر عقبی پیچھا حصہ عقبی حصہ خالی دیکھ کر حملہ کر دیا اس اچانک حملے میں ستر مسلمان شہید ہوئے ستر صحابہ شہید ہوئے اس اچانک حملے سے ستر صحابہ شہید ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے آج ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ اس کے نقشے وغیرہ دیکھ کر پھر اس کے مطابق چلیں گے جو کام والے ساتھی ہیں چاروں باقی سب بیٹھے رہے ہیں آرام سے اپنے اپنے